ہائی فرینڈز بیس بیزنس این بی چینل پر آپ سبی کا سوگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلیم گن کا استعمال کیوں کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارا کمنٹ آرہا تھا کہ فلیم گن کا استعمال کرنا ضروری ہے کیا تو بھئیہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ پولٹری فارمر ہو تو آپ کے پاس فلیم گن ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کتنی بھی کوشش کر لو آپ اپنے شیٹ کو بیکٹیریا مکت نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے شیٹ کو بیکٹیریا مکت نہیں کر پاؤگے تو جو بیماری آپ کے پچھلے لوٹ میں آئی ہوئی تھی پچھلے بیچ میں وہی آپ کے نیکسٹ بیچ میں آنے کا ڈر ہوتا ہے بہت سارے مطر بولتے ہیں کہ کنٹینیو تین بیچ سے بیماری آ رہا ہے چار بیچ ہو گئی لگاتار ہر بیچ میں بیماری آ رہا ہے تو یہ سبھی کارن دوستو آپ کے فارم پہ جو بچا ہوا بیکٹیریا ہے پیچھلے بیچ کا وہ آپ کو اگلی بیچ میں دکت کرتا ہے تو آپ بہت سارے مطر یہ بھی بولیں گے کہ ہم تو سپری کرتے ہیں مہنگی کالیٹی کی فارمیلین اس کرتے ہیں لیکن فارمیلین جو ہے وہاں موجود فارم میں بیکٹیریا وہی مارے گی لیکن وہ بیکٹیریا نے جو انڈے دیئے ہوئے دوستو وہ انڈے تھوڑی مرنے والے فارمیلین سے کیونکہ وہ بیکٹیریا تو ابھی زندہ ہی نہیں ہوا وہ مرے گا کہا سے تو ان انڈوں کو مارنے کے لئے فلیم گن جو ہوتی ہے دوستو یہ بہت کام میں آتی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بیکٹیریا ہو وہ ساٹھ سے ستر ڈگری سیلسیس تاپمان میں بھی زندہ رہتا ہے لیکن جو فلیم گن جو ہوتی ہے دوستو یہاں آٹھ سو سے نو سو ڈگری سیلسیس تاپمان سے اپنا شیڈ جلاتی ہے آپ کو فلیم گن کا استعمال پورے شیڈ میں کرنا ہے کونے کونے میں کرنا ہے جہاں پہ آپ فیڈ وغیرہ رکھتے ہو وہاں پہ بھی کرنا ہے ساتھ ہی آئی سی جو بھی جگہ ہے جسے ہم فلیم گن سے جلا سکتے ہیں اس سے آپ پورے پولٹری شیڈ کو جلا سکتے ہو اور یہ جو مان کے چلو آپ لیٹر بچھانے کے پہلے اگر نیچے کی زمین جلا رہے ہو تو اچھی طرح سے جلانا دوستو جل بازی میں نہیں جلانا شانتی سے اگر آپ اپنا پورا شیڈ جلا ہوگے تو آپ کے پولٹری شیڈ میں کسی طرح کا کوئی بیکٹیریا بچے گا ہی نہیں اگر بیکٹیریا نہیں بچے گا تو آپ کو آنے والی اگلی بیچ میں اس کی دکت نہیں ہوگی اگر گلتی سے آپ کے آپ کے کسی طرح کا کوئی بیکٹیریل وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو آپ اتنا سارا پیسہ میڈیسن میں خرچہ کرتے ہو لیکن بیماری سے بچنے کے لئے آپ خرچہ نہیں کرتے ہو یہ فلیم گن ماتر اٹھرہ سو ون نیس سو دو آجار روپے کے لگ بگ آپ کو مل جائے گی اور ایک شیڈ کو اگر آپ کا تقریباً دس ہزار مرگیوں کا شیڈ ہے تو ایک سیلینڈر میں جو سولہ کلو والا سیلینڈر آتا ہے نا دوستو جسے ہم روٹی پکاتے گھر میں اس کرتے وہ سیلینڈر میں دس ہزار بچوں کا شیڈ آرام سے جل جائے گا اب آپ سوچ لیجے کہ آپ کا سیلینڈر یعنی گیس کتنا یوز ہونے والا ہے یہاں زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے دوستو فلیم گن سے شیڈ جلانا زیادہ کوسلی نہیں پڑتا ہے لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا دوستو آپ اس کا استعمال کرو اور اپنے مرگیوں کو بیکٹیریا سے بچاؤ کیوں آپ کتنی بھی کوشش کرو جب آپ لیٹر اٹھاتے ہو اس کے بعد صرف جھاڑو سے اسے ساپ کرتے ہو اور جھاڑو سے ساپ کرنے میں صرف سپائی ہوتی ہے کسی طرح کا کوئی بیکٹیریا نہیں مرتا زیادہ زیادہ آپ اس پر فارمیلین کا استعمال کرو گے لیکن میں نے پہلے بولا آپ کو کہ فارمیلین سے صرف بیکٹیریا مرتا ہے بیکٹیریا کے انڈے نہیں مرتے اسی لئے دوستو جھاڑو مارنے کے بعد آپ اگر جہاں پہ آپ لیٹر بچھاتے ہو پورے شیڈ میں کونوں کونوں میں آجو باجو کی دیوالوں پہ اگر زیادہ تکلیب ہو رہی ہے تو آپ آجو باجو کی جالی بھی اس سے جلا سکتے ہو جس سے مکھلیوں نے کوئی جالا وغیرہ بنایا ہے تو وہ بھی جل جائے گا ساتھی آپ جہاں پہ فیڈ رکھنے کی آپ کی بیوستہ ہے وہ زمین کو بھی آپ اچھی طرح سے جلا دیجئے تاکہ کسی طرح کا کوئی بیکٹیریہ کا نہ تو انڈا بچے گا نہ تو بیکٹیریہ بچے گا اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو ہم ہر بیچ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال آپ کو بیچ ڈالنے کے پہلے کرنا ہے اور اگر آپ کے آپ کے بیماری کا زیادہ ہی پرکوف ہو چکا ہے تو آپ جب آپ کے فارم میں مرگیا ہے اس سمائے بھی آپ اس کا ہلکہ ہلکہ پرویوک کر کے لٹر جلا سکتے ہو تو لٹر کے اوپر اگر اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ ہلکہ ہلکہ سا اس کا استعمال کر لیجئے اس کے بعد میں لٹر کو کریت دیجئے اور پھر ہلکہ ہلکہ سا استعمال کر لیجئے تاکہ اگر آپ کے آپ کے کسی طرح کی کوئی پھیلنے والی بیماری ہے لٹر کے مادم سے اگر وہ بیماری پھیل رہی ہے تو وہ اس کا بیکٹیریہ پورا کا پورا آپ جلا دوگے اور آپ کے فارم کی سیکیورٹی بڑھا دوگے آپ اس کا استعمال بیچ کے بیچ میں بھی کر سکتے ہو لیکن بیچ میں کرنے سے اچھا دوستو آپ بیچ ڈالنے کے پہلے ہی کرو یہاں زیادہ کھڑچے والا کام نہیں ہے دوستو آپ کم قیمت پر اپنے فارم کی سیکیورٹی بڑھا سکتے ہو آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائے ویڈیو پسن آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور ضرورت من دوستوں میں اسے شیئر کرنا آپ سبی کا دھنیواد